دوستو ہمیں تب کتنا غصہ آتا ہے جب واسطوں میں پیسوں کی ضرورت ہو لیکن پرس خالی ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنے زیادہ یا کتنے کم پیسے ہیں لیکن ان پیسوں کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا ہی ایک اچھا ہو پائے ہے جس سے آپ بہت سے پیسے بچا بھی سکتے ہیں میری ہنٹ نے سیون منی رولز فار لائف اپنی اس کتاب میں اس بات کی بھی چرچہ کی ہے کہ کسی کو بھی اپنی جیون میں غیر ضروری خرچوں کو کیسے کم کرنا چاہیے اس بات کو ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ غیر ضروری خرچے ہی ہیں جو ہمیں سیونگز کرنے سے روک دیتے ہیں میری ہنٹ کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کہ ان کے جیون کے جو یہ غیر ضروری خرچے ہیں وہ کافی ضروری ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ سبھی ضروری خرچے اگر مینٹین کر کے کیے جائیں تو ان خرچوں سے ہی سیونگ نکل سکتی ہے کیونکہ ان خرچوں میں مکھروپ سے قرائے، قرانے کے بل، فون اور کار کے بل موجود ہوتے ہیں حالکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہی ہمارے ایک ماتر ضروری خرچے ہیں اور انہیں ہم اپنی انکم کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں تو یہ خرچے ار ریگولر بن جاتے ہیں خرچے اور بھکتان جو ہم ہر مہینے کرتے ہیں عام طور پر ایک بہت بڑی سمسیا نہیں ہے لیکن جب یہ خرچے ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ سمسیا بننے لگتے ہیں ایسے میں میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ اپنے خرچوں اور آمدنی پر نظر رکھئے جس سے آپ کے سامنے آپ کی ایکانومیکل کنڈیشن کی ایک کلیر پکچر آئے گی رسیدیں سبھال کر رکھئے یا بجٹ لکھنے کیلئے بنائی گئی نوٹ بک میں اپنی خریداری لکھئے اپنے ہر مہینے کے بل کی انیلیسز کیجئے اور ان خرچوں کو اپنے بجٹ میں جوڑیے کٹیگری کے انصار اپنی خریداری کو مینٹین کریں جیسے فوڈ، کلوز، انٹرٹینمنٹ ایک بار آپ اپنی خریداری پر کچھ سمیں تک نظر رکھیں اور پھر ہر کٹیگری کے لیے ایک منتلی یا ویکلی لیمٹ بنائیں دھیان رکھیں کل بجٹ آپ کے اس سمیں کی آمدنی سے کم ہونا چاہیے ساتھی اگر سمبھو ہو تو ایکسٹرہ سیونگز کے لیے بھی کچھ راشی چھوڑ دیں اسی طرح بدھیمانی سے بجٹ کرنے کے فیصلے سے ہاتھوں ہاتھ بجٹ ہوتی ہے بجٹ کے دورہ آپ ہر مہینے جتنی پونجی جمع کرتے ہیں اسے ایک سیونگ اکاؤنٹ یا انے بیاز دینے والے انویسٹمنٹ میں لگائیے جتنی زیادہ رقم آپ ہر مہینے بچائیں گے آپ کی فانانشل اسٹھیتی بھی اتنی ہی ادھک بہتر ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ہی میری ہنٹ نے سجھاؤ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک آپاد کالین فنڈ جمع کیجئے ایک آئی آر اے اکاؤنٹ کھولیے اپنے کریڈٹ کارز ویوستید کیجئے اور ایک سبتہ کے لیے بھوجن کی گوچنہ بنائیے زیادہ تا لوگ زندگی بھر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کما پاتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ رکھ پاتے ہیں ہم نے لوٹری جیتنے والے ان غریب لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو اچانک امیر بن جاتے ہیں پر کچھ سمیں کی بعد وہ پھر سے غریب ہو جاتے ہیں یہ لوگ کر لاکھوں کروڑوں جیتے ہیں پر پھر بھی وہ لوٹ کر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی آپ نے ان ویوسائیک ایتھلیٹس کی کہانیاں بھی پڑھی ہوں گی جو چوبیس سال کی عمر میں ہر سال کروڑوں ڈالر کماتے ہیں اور چونتیس سال کی عمر میں انہیں پل کے نیچے سونا پڑتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی آپ کی ساری سمسیاؤں کو سلجھا سکتا ہے تو آپ کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بدھی سے سمسیائیں سلجھتی ہیں اور پیسے آتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے کی سمجھ نہیں ہے تو پیسہ چاہے آپ ہی جائے پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا اور اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میری ہنٹ نے ایسے کون سے طریقے بتائے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنا پیسہ ویوستی طروپ سے خرچ کر سکتے ہیں موسیقی